اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک بار پھر ایک بہت ہی زبردست اور معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جانوروں کے لیے ایک ایسا بہترین اور زبردست مسالہ بتانے جا رہا ہوں جس سے انشاءاللہ جانوروں کی بھوک بھی پڑھے گی اور اگر جانوروں کو وائی بادی یا زہر باد کا کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کے جانوروں کے دودھ کی پیداوار بھی زبردست ہو جائے گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف اکثر دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے جانور چارہ اچھے طریقے سے نہیں کھاتے اور ان کے موں سے پانی بیٹا رہتا ہے گھٹنوں پہ سوزش ہو جاتی ہے اور خاص طور پر بینسوں کا رنگ جو ہے وہ سرکھی مائل ہو جاتا ہے اور اسی طرح جانوروں کے دودھ کی پیداوار میں بھی کمی آگئی ہے اور جانور کمزور ہوتے جا رہے ہیں تو اس کا کوئی حال بتائیں تو انشاءاللہ آج جو آپ کو مسالہ بتانے جا رہا ہوں وہ انشاءاللہ ان تمام مسائل کا سو فیصد اور بہترین حال ثابت ہوگا انشاءاللہ اس سے جانوروں کی بھوک بھی بڑھے گی اور وائی بادی اور زہر باد کیلئے بھی مؤثر ہے جانور خوراک زیادہ کھائے گا تو انشاءاللہ دودھ بھی زیادہ دے گا ایک وقت کا پانس لیٹر دودھ دینے والے جانور کو اڑھائی کلو ونڈا صبح اور اڑھائی کلو شام کو لازمی دیں جانور کا پیک لیول چیک کرنے کے لیے اسے بیس دن تک زیادہ سے زیادہ خوراک ونڈے کی صورت میں دیں کوشش کریں آپ کا جانور ایک ٹائم کا پانچ کلو ونڈا کھائے ونڈے میں مکعی کا دلیا گندم کا دلیا کھل بنولا چنے کا کرا چوکر کھل سرسوں کولو کی کھل وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب جو آپ کو مسالہ بتانے جا رہا ہوں یہ ایک جانور کی ایک ٹائم کی خوراک ہے کم از کم ہفتے میں دو بار اور اگر تین بار دے سکیں تو بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا جب تک دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں اور جس وقت دینا چاہیں دے سکتے ہیں لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ چارہ ونڈا اور پانی وغیرہ پلانے کے بعد دن میں دیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ بہتر ریزلٹ ملیں گے اور یہ مسالہ آپ گبن اور خالی دونوں طرح کے جانوروں کو دے سکتے ہیں دونوں کیلئے ہی انتہائی مفید ہے اب آپ کو اس مسالے میں استعمال ہونے والے اجزاء بتاتا ہوں اور پھر اس کو بنانے کا اور جانوروں کو کھلانے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا اس مسالے کی تیاری میں آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوگی ان میں سبز میرچ سو گرام سبز پودینہ دو گڑی ادرک پچاس گرام پیاز ایک پاؤ اور ان تمام چیزوں کو باریک کاٹ لیں یا کوٹ لیں اس کے علاوہ میٹھا سوڈا پچاس گرام انار دانا پچاس گرام سونف پسے ہوئے ایک چمچ اجوائن پسی ہوئی ایک چمچ ماسٹر سورپ ایک چمچ سفید نمک کھانے والا ایک چمچ ان سب چیزوں کو مکس کر کے اخبار میں لپیٹ کر جانور کو کھلا دیں ماسٹر سورپ جو آپ کو بتایا ہے یہ غازی برادرز کی پروڈکٹ ہے اور آپ کو کسی بھی ویٹنری سٹور سے مل جائے گی تو یہ مسالہ آپ اپنے جانور کو ہفتے میں دو بار اور زیادہ سے زیادہ تین بار استعمال کروا سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے بہت زبردست اور حیرت انگیز ارزلٹ ساپ کو ملیں گے آپ کے جانور چارہ ونڈا بھی اچھے طریقے سے کھائیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے حضم کریں گے اور اگر جانوروں کے موں سے پانی بیٹا ہے اور ان کے گوبر اور پشاب سے سمیل آتی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی نہیں آئے گی جانور بلکل صحت مند ہو جائیں گے جانوروں کی جل جو ہے وہ چمکدار ہو جائے گی اور بھینسوں کی جو رنگت سرخی مائل ہو جاتی ہے انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور بھینسوں کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کے جانور اچھی خوراک کھائیں گے اور اسی حساب سے دودھ بھی اپنی ملکنگ کپیسٹی کے حساب سے بہترین دیں گے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازہ کریں انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ